لا الہ الا اللہ تو یہ میرا جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالی جلہ شانوں کے درمیان ملاقات و راض و نیاز اولین آخرین کی باتیں قیامت تک کے سارے فیصلے دخول جنت اور دخول نار تک کے سارے فیصلوں پر باس ہونے کے بعد ملاقات ہوئی اللہ نے فرمایا میں نے تجھے دیکھا اور ہمکلام کیا اور نبی پاک ارز کرتے رائے تو ربی پوچھتے کیسا ہے وہ فرمایا فی احسن سورت اتنا حسین اتنا حسین اتنا خوبصورت اتنا جمیل کوئی مثال جب اس کے حسن کی مثال ہی کوئی نہیں تو کہے کوئی کیا لیسا کمیس نے ہی شیعون اس کے حسن کی مثال ہی کوئی نہیں تو یہ ایک ہی ہے جس نے اس کے تمام جمالِ حسن کو لوٹ کر روح کے اندر رکھا اور پھر توفہ لے کر واپسا توفہ لے کر واپسا تو موسیٰ علیہ السلام نے پانچ سے کم کروانا چاہا تو آپ کو پتا ہے کہ توفہ جن کے لیے ہوتے ہیں وہ امانت ہوتے ہیں راستے میں بانٹے نہیں چاہتے ہیں اللہ نے اشارت فرمایا جن کو توفہ کی لذت نصیب ہوئی ہے ان کو جب میں دیکھتا ہوں وَيَبِيْتُونَ لِلْرَبِّهِمْ سُجَّدُمْ توفہ قبول کرنے کے بعد جب ان کو اس کی لذت آئی تو پھر میں نے ان کو کیسا پایا يَبِيْتُونَ لِلْرَبِّهِمْ سُجَّدَمْ تو امت کو یہ توفہ دیا کہ فرش پر ہم نے عرش سے آگے جا کے مزے لوٹیں تم فرش پر سجدہ کرو یہیں وہ مزے تقسیم ہو جائیں گے تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں گویا انہوں نے اللہ جللہ شانہو کا توفہ قبول کر لیا ہے تو جو لوگ روزہ نماز حاج زکاة توفہ قبول نہیں کرتے یہ مثال ان بچوں کی ہے جو کھلونے سامان توڑ کے بعد میں روکتے ہیں روشی پڑھئے امام نفیق پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لئے یہ عظیم توفہ توفہ الہی یہ حدیعہ حدیعہ ربانی یہ خوش نصیبوں کے لئے عظیم سرمایہ ہے عظیم سرمایہ ہے وہ لوگ جو آج تک سوستی کا مظاہرہ کرتے رہے سمجھو کہ خدا کے توفے کے خلاف تم اجیٹیشن کر رہے ہیں مجھو موسیقی